السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب بہت ہی بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ کل یا پرسو سے شروع ہونے والا ہے کل یا پرسو میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کیپیکے کے لوگوں کی عید اور ان کا رمضان ملک کے دوسرے علاقوں سے ایک دن پہلے ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپیکے میں مولانا پوپلزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اعلان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہادت آ گئی ہے اور روزہ رکھ لیں اور اسی طرح عید بھی ہم مناتے ہیں تو مسجد قاسم علی خان سے اعلان ہوتا ہے جبکہ ملک کے دوسرے علاقے جو ہوتے ہیں تو وہ حکومتی کومیٹی جن کے چیئرمین مفتی مونیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم وہ اعلان کرتے ہیں تو ان کے اعلان پر ملک کے دوسرے علاقے رمضان اور اسی طرح عید مناتے ہیں بات یہ ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے اب صحیح ہونا دو قسم کا ہے پہلی قسم تو یہ ہے کہ اسلامی نکتہ نظر سے فقہی اعتبار سے صحیح کون ہے تو میں تو اس بارے میں بات نہیں کروں گا میں عوام ہوں مجھے دین کا اتنا پتہ نہیں جتنا کہ علماء کو اور فقہہ کو ہوتا ہے تو میں اس پر تو سیرے سے بات ہی نہیں کروں گا میں بات کر رہا ہوں میں خود عوام ہوں جن کے سامنے بول رہا ہوں وہ بھی عوام ہے تو ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے کہ اسلامی نکتہ نظر سے صحیح کون ہے لیکن دوسری قسم صحیح ہونے کی یہ ہے کہ عوام کے نظر میں صحیح کون ہے عوام کے نظر میں کے پی کے کی عوام ہو تو ان کے نظر میں صحیح مسجد قاسم علی خان اور اسی طرح مولانا پوپلزی صاحب دامت برکاتوں العالیہ ہیں جبکہ کراچی اور اس طرح دوسرے علاقوں کے لوگ جو ہے ان کی نظر میں صحیح مفتی مونیبوررحمان صاحب دامت برکاتوں العالیہ ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ کس کی نظر میں صحیح کون ہے ہاں مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں علماء جب غلط کہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے ثبوت ہوتی ہے وہ ویسے غلط نہیں کہتے ہیں اور جب ایک عالم دوسرے عالم کو غلط کہتا ہے تو وہ عالم ہے ایک دوسرے کیشان کے برابر ہوتے ہیں برابر نہ بھی ہو تو ایک عالم ہے دوسرا بھی عالم ہے لیکن جب عوام کسی عالم کو غلط کہتی ہے تو پھر وہ لیوٹس کو کراس کر دیتی ہے وہ حدود کو پار کر کے علماء کا مزاق پڑھانا شروع کر دیتی ہے فیس بک پر مختلف قسم کے پوسٹ آتے ہیں اسی طرح سوشل میڈیا کے دوسرے جو ذرائع ہیں اس پر ہم پوسٹ دیکھتے ہیں لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی عالم کا مزاق اڑا رہے ہیں بغیر دلیل بغیر ثبوت کے ان پر جھوٹ بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی غیبت ہے ہم اس عالم کی شان نہیں دیکھتے کہ یہ عالم ہے کون اور عالم کا فی نفسی ہی صرف اگر کوئی بندہ عالم ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالم کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں اس کی شان اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کی کتاب ابن ماجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات کو لیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے فرشتے اپنا پر بھیجاتے ہیں اور یہ علماء جن کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے زندگی کے آٹھ نو دس اور اس سے بھی کئی زیادہ عرصہ طالب علمی میں گزارا ہوتا ہے اور اس سارے عرصے میں فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں من یورید اللہ بھی خیرہ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی اور نیکی کرنا چاہے یفقہ ہو فی الدین تو اس کو دین میں سمجھ بوج عطا کر دیتے ہیں یہی تو علماء ہیں جن کو اللہ تعالی نے دین میں سمجھ عطا کی ہوئی ہے سمجھ مکمل نہ ہو ہنڈر پرسنٹ نہ ہو تو ہم سے تو پھر بھی بہتر ہے بہت ہی آگے ہیں ہم ان کے پاؤں کی خواب کے برابر بھی نہیں ہیں تیسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلماء ورثت الانبیاء علماء جو ہے وہ انبیاء کرام کے وارث ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ وارث وہ شخص ہوتا ہے جس کا اس دوسرے شخص کے ساتھ تعلق ہو تو علماء کرام جب انبیاء کے وارث ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء کا انبیاء کے ساتھ تعلق ہے اور ہم ان لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق انبیاء کرام سے ہے ہم سوچتے نہیں ہم دیکھتے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چود ہی جگہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں پانچوی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العالم والمتعلم شریکان فی الاجر عالم اور متعلم جو ہے یہ اجر اور ثواب میں دونوں شریک ہے وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ اور باقی تمام لوگوں میں کوئی خیر نہیں اب دیکھئے جناب عالم اور متعلم کی فضیلت ایک تعلیم علم اور عالم مفتی وغیرہ کی فضیلت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کی ہے خود فرمایا ہے کہ وہ عام لوگوں پر افضل ہے جب وہ عام لوگوں پر افضل ہوئے تو ہم عام لوگ کیوں ایسے علماء کے بارے میں ایسے مفتیان کرام کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں تو جناب رمضان آ رہا ہے اس رمضان میں اگر مولانا پپنزی صاحب نے ملک کے دوسرے علاقوں سے پہلے روزہ رکھنے کا اعلان کیا تو لوگ مفتی منیب الرحمن صاحب کا مذاق اڑائیں گے ان کے خلاف باتیں کریں گے فیس بک پر پوسٹ آئیں گی اسی طرح وٹس اپ وغیرہ پر میسج آئیں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس دفعہ اس کو آ کے شیئر نہیں کرنا اسی طرح اگر ملک کے تمام علاقوں کا رمضان ایک دن ہوا اسی طرح اگر اید ایک دن رہی تو پھر لوگ کہیں گے کہ مولانا پپنزی صاحب اس دفعہ کہاں گے ان کا مذاق اڑائیں گے ان کے خلاف باتیں کریں گے لیکن اس دفعہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے صرف ایک ترخواست ہے کہ اس دفعہ آپ لوگوں نے آگے یہ باتیں شیئر نہیں کرنی ہم علماء کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں یہ ایک ایسی برائی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ہم رمضان المبارک میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس دفعہ اس گناہ سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسرے لوگوں کو بچانا ہے دوسرے لوگوں کو بچانا ہے کہ جو بھی پوسٹ آپ لوگوں کے سامنے آئے تو اس کو ریپورٹ کریں چاہے فیس بک پر ہو یا سوشل میڈیا کے دوسرے کسی بھی ذریعے پر ہو تو آپ لوگ اس کو ریپورٹ کرو اور اگر ریپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کم سے کم اس کو آگے شیئر نہ کریں تاکہ اس گناہ میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ